بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں روزہ کھولنے کے صحیح وقت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات اس طرف آنی شروع ہو اور دن اس طرف پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریخی بلند ہونی شروع ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ تاریخی اُبھرتی چلی آ رہی ہے اور دوسری طرف مغرب کی جانب سے سورج غروب ہو چکا ہو اور دن پلٹ رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراں روزہ کھول لینا چاہیے اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں کہ روزہ کھولیں یا نہ تو یہ بات غلط اور شریعت کی روح کے منافی ہے افطار کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھول لینا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افطاری میں خربوزہ کا استعمال کرنے کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں کہ افطاری میں خربوزہ استعمال کرنا کیسا ہے اور اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے دوستو خربوزہ کھانے کے حیران کن فوائد کیا ہیں اور اس کے استعمال میں کیا احتیاط لازم ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جا رہا ہے تو موسم کے ساتھ ساتھ ماکیٹ میں موسم گرمہ کے پھل بھی آتے جا رہے ہیں یہ ہمارے پیارے رب کی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی نے موسم گرمہ میں ایسے پھل پیدا فرمائے ہیں جو کہ گرم موسم میں ایسا کام کرتے ہیں جیسا کہ جلتی پر پانی دوستو یہ اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالی موسم کی تبدیلی کے ساتھ پھل اور سبزیاں بھی تبدیل فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کون سی چیزیں کن موسم میں مفید ہیں تو دوستو موسم گرمہ کے شروع ہوتے ساتھ ہی جہاں پر باقی پھل مارکیٹ میں آئے ہیں وہیں پر خربوزہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے جس کی میٹھی میٹھی خوشبو دل کو لبا دیتی ہے اور اس کا میٹھا ذائقہ طبیعت کو فرحت بخشتا ہے لیکن جب کبھی خربوزہ بجائے میٹھا نکلنے کے پھیکہ نکل آئے تو یہ سارا مزہ کرکرہ کر دیتا ہے البتہ یہ بھی ایک گرہ ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ کون سا خربوزہ میٹھا ہے اور کون سا پھیکہ یاد رہے کہ خربوزہ میٹھا ہو یا پھیکہ فوائد کے لحاظ سے یہ ایک جیسا ہوتا ہے دوستو ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کا استعمال کس طرح سے فرمایا ہے اور اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو خربوزے کے وہ فوائد بتاتے ہیں جو کہ ماہرین نے بیان کیے ہیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پھلوں سبزیوں جڑی بوٹیوں میں فوائد رکھے ہیں خربوزہ بھی انہی قدرتی پھلوں میں شامل ہے جو کہ موسم گرمہ کا پھل ہے موسم گرمہ کا یہ لذیز اور فرحت بخش پھل نہ صرف انسانی جسم کی نشو نما کے لیے ازہد ضروری ہے بلکہ یہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں بھی ایک مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے یہ پھل پچھانوے فیصد تک مختلف وٹیمنز اور منرلز کا مجموعہ ہے خربوزے میں قدرتی طور پر وٹیمن اے بی سی کے علاوہ فوسفورس اور کیلشیم جیسے پروٹینز بھی شامل ہوتے ہیں ایک خربوزے میں 15 ایم جی کیلشیم 15 ایم جی فوسفورس 0.5 ایم جی آئرن 34 ایم جی وٹیمن سی 640 ایم جی وٹیمن اے اور 0.03 ایم جی وٹیمن بی ون ہوتا ہے ماہرین غزائیت کے مطابق خربوزے میں گلوکوز پوٹیشیم تامبہ وٹیمن اے بھی شامل ہیں اس کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور جسم سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں یہ ارکان پتھری بندش پیشاب جیسے امراض میں مفید ہے خربوزے کا چھلکہ بیج سب کا آرامد ہے گرمی میں بچوں کو کھلایا جائے تو ان کے پھوڑے پھنسیوں کو بھی آرام ملتا ہے پتھری کو بھی یہ توڑتا ہے ناظرین کہتے ہیں کہ خالی پیٹ خربوزہ نہیں کھانا چاہیے دو کھانوں کے بیچ میں خربوزہ کھانا چاہیے خربوزہ کھانے کے بعد پانی بالکل نہیں پینا چاہیے اس سے جسم پر اچھے اثرات نہیں ہوتے بلکہ حیضہ ہو جاتا ہے خربوزے میں پانی موجود ہوتا ہے خدرتی طور پر گرمی میں جسم کو خوشکی سے محفوظ رکھتا ہے اس میں موجود ویٹمین ڈی سہت کے لیے مفید ہے جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی دیتا ہے گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اس کے کھانے سے دل کو فرحت ہوتی ہے آپ اتنی احتیاط کریں کہ بھرے ہوئے پیٹ میں زبردستی خربوزہ نٹھو سے اس لیے رات کو بھی کھانے کے بعد نہ کھائیں تو بہتر ہے ناظرین کہتے ہیں کہ گرمی میں اسے ضرور کھانا چاہیے تاکہ جسم کو بھرپور توانائی ملے دوستو یہاں آپ کو اس کے چند بڑے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی افطاری میں اسے شامل کرنے میں آسانی ہو اور موسم گرمہ میں آپ اس کے استعمال کو یقینی بنائیں ماہرین کے مطابق یہ میدے کی تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے اور رمضان میں اکثر لوگوں کو تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے اس لیے رمضان میں اس کا استعمال تیزابیت سے آپ کو دور رکھ سکتا ہے کہتے ہیں کہ خربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو نظام انہزام کے لیے نہایت نفع بخش ہے اس میں شامل منرلز میدے کی تیزابیت کے خاتمے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق نوے فیصد پانی پر مشتمل یہ پھل سینے کی جلن میں بھی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کمزوری میں خربوزہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور آپ خود کو تازہ دم بھی محسوس کرتے ہیں اس میں موجود ویٹمین ڈی سہت کے لیے مفید ہے جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی بخشتا ہے گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اس کے کھانے سے دل کو فرحت ہوتی ہے اس لیے اگر رمضان میں اس کا استعمال کیا جائے تو جسمانی کمزوری سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے دوستو خربوزے کا استعمال ہارٹ اٹیک سے بچاؤ ہے خربوزے میں شامل ایک خاص جزو خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بعد ازا ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھا دیتی ہے خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو معمول پر رکھتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک یا سٹروک جیسی بیماریوں کے امکانات نہایت کم ہو جاتے ہیں اسی طرح جلدی سہت کی برقراریت اور بہتری کے لیے خربوزہ نہایت اندہ غزہ ہے خربوزے میں شامل پروٹینز جلد کو نہ صرف خوبصورت اور ملائم بناتے ہیں بلکہ جلدی بیماریوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں مائرین کے مطابق خربوزے میں کینسر کا علاج ہے خربوزے میں شامل کروٹینائیڈ نامی پروٹین کینسر سے بچاؤ کی قدرتی دوا ہے اور پھیپلوں کے کینسر کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے خربوزہ کینسر کے ان بیجوں کو ہی مار دیتا ہے جو بعد ازا انسانی جسم پر مضبوطی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ خربوزے کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمی ہوئی کسافتوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور اگر خربوزے کو لیمون کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یوریک ایسی جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے گردے کے مریض تو خربوزے کا استعمال رمضان میں لازمان کریں دوستو آئیے اب آپ کو خربوزے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں یاد رہے کہ افطار کے لیے افضل چیز خجور ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ خجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے اگر خجور نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے برعوایت مسند احمد ترمیزی ابو دعود اور ابن ماجہ اور ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور خجور اکھٹے کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو ناظرین بس معلوم ہوا کہ افطاری میں خربوزے کا استعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور وہ بھی خجور کے ساتھ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی افطاری میں لازمان شیئر کریں جہاں تک بات ہے خربوزے کے فائدے کی تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے دوستو آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ خربوزہ کھانے میں احتیاط بہت ضروری ہے مطلب خربوزہ کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پیئیں کیونکہ خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے حیزہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے خربوزہ ہمیشہ دوپہر کے وقت کھانے کو ترجیح دیں لیکن چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اس لیے اس کو دوپہر میں تو استعمال کرنا ناممکن ہے اس لیے چاہیے کہ اس کا استعمال افتاری میں کر لیا جائے آپ نے خود خربوزے کے فوائد جان لیے اس لیے اس کے استعمال کو یقینی بنائیں اور اس کے فوائد حاصل کریں ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں تاکہ ہر کوئی ان فوائد کے بارے میں جان سکے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی